بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک موٹیویشنل سپیکر نے اپنے لیکچر کے دوران حال میں مجود حاضرین کو ایک سوال سے حیران کر دیا اس نے شرکہ سے پوچھا آپ میں سے کون کون اپنے روز مرہ مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تقریباً سب ہی نے اپنے ہاتھ بلند کر دیئے موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ یہاں آتے ہوئے میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں سب لوگ آرام سکون سے تھے اور کسی کو کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی نہیں تھی یہ سننا تھا کہ حاضرین سب اشتیاغ سے اس جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب ہو گئے اچانم قرر کے اس جملے نے گویا بات ہی ختم کر دی کہ وہ ایک قبرستان تھا یعنی مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں جب تک آپ زندہ ہیں کبھی مہنگائی کا مسئلہ تو کبھی گھر کی تعمیر کا کبھی کھانا پکانے کی فکر ہے تو کبھی بچوں کی شادی کی سوچ ہر مسئلے نے انسان کو گیرے رکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اتنا سکون نہیں رکھا ہوا مرنے کے دن سے لے کر قبر اور کفن کی تیاری پھر ترکہ کی تقسیم بھی لوہکین کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا کر دیتی ہے باقی رہا قبر کا حال تو وہ صرف مردہ ہی جانتا ہے بات وہی ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے دوسری طرف ہمارے وزیر آزم ہے جو ہمیں مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں ان کے خیال میں ہماری ان کی حکومت سے جان نہیں چھوڑ سکتی گربت مہنگائی بیماری اور پریشانیاں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ قوم کے لیے کوئی آسانی پیدا کر کے دعا نہیں لیں گے ہاں البتہ زندگی سے سٹکارہ ہمیں سکون کی طرف لے جا سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ وزیر مصوف نے اپنی قبر اور اس میں سکون کے حوالے سے کئی قسم کے ذریع خیالات کا اظہار نہیں کیا مشہور صوفی دانشور واصف علی واصف کے پاس ایک مرتبہ ایک جاننے والا آیا انہوں نے اس کے لیے چائم گوائی لیکن وہ شخص بدستور پریشان ہی نظر آیا واصف صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ کہنے لگا ملک کے حالات بہت خراب ہیں آج کا لیکن سیاست کا کیا کریں واصف صاحب نے پوچھا ملک کے حالات کی خرابی میں کیا تمہارا ہاتھ ہے اس نے کہا نہیں واصف صاحب نے پھر پوچھا کہ کیا تم ان حالات کو ٹھیک کر سکتے ہو اس نے پھر نفی میں سرحل آیا واصف علی واصف نے کہا پھر تو چاہ پی یعنی کہ پھر تم چائے پیو میرا ذاتی خیال ہے کہ مسلسل پریشان رہنا مسیبت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور جب تک سانس ہے تب تک آس ہے گربت مہنگائی اور بماری یہ سب زندہ انسانوں کے ساتھ ہی ہیں لیکن اس بات سے میرا حرگت اتفاق نہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گبرانا نہیں ہے روز بہ روز بڑھتی مہنگائی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں دن رات اضافے اچھے بڑے جیتے جاگتے انسان کو موت کے موں میں دکیلنے کے لئے کافی ہیں لیکن ان مسائل کو دور بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے لوگ صرف ہمارے مسائل کو مسلطان ہی بنا سکتے ہیں رازت خدا کی ذات ہے اور انسان کا کام توقع کے ساتھ کوشش کرنا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجودہ حکومت کے دل میں خدا خوفی پیدا کرے تاکہ ہم قبر سے پہلے ہی اس زمین پر زندہ بھی پرسکون رہ سکیں بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دیں اپنا کھار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ